نیوز آئے دیکھ رہے ہیں تمام خبروں کی شروعات کرتے ہیں سنسد بھابن میں چل رہی سرودلی بیٹھا ختم ہو چکی ہے سنسد کے سطر سے پہلے بولائے گئی تھی سرودلی بیٹھا سومبار یعنی کل سے سنسد کا شیط کالنسطر شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے سرودلی بیٹھا خوئی سب ہی دلوں کو اس میں عام انترت کیا گیا کل سے شیط کالنسطر شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے سرودلی بیٹھا کئی مددوں پر سہمتی بنانے کے لیے سرودلی بیٹھا بلائی جاتی ہے جو بھی بندہ چاہے اس پہ چرچہ ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے دونوں صدق اور ہر میٹنگ میں اور ہر سیشن ہم کو سرکار کی طرف سے یہ آشواسن دیا جاتا اور ماننی پردہان منطری جی کے دورہ یہ آشواسن دیا جاتا ہے لیکن جب صدق میں ہم چاہے وہ لوگ سبا ہو یا رائے سبا ہو ان مددوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان پر چرچہ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ہمارے دیش کی اکانومی ہو چاہے وہ دیش میں بیکاری بے روزگاری ہو چاہے کسانوں کی جو حالت ہے اس کو لے کر ہم صدق میں اٹھانا چاہے مہنگائی ہو اس کو اٹھانا چاہتے ہیں کشمیر کا مدہ ہو اس کو اٹھانا چاہتے ہیں اس طرح کے کئی انیق مددے جب ان مددوں پہ ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں صدق دونوں صدقوں پہ تو سرکار وہاں انکار کر دیتی ہے یہاں تو آشواسن دیتی ہے اور وہاں تو ایک ہی سرکار ان کا لائگری میں ایک آشواسن ہوتا ہے اور صدروں میں دوسرا مورڈ ہوتا ہے تو یہ آج ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے کہ یا تو یہاں کیوں کہیں یا تو یہیں کہہ دیں کہ ہم کسی پر چرچہ نہیں کریں اور اگر یہاں مان جاتے ہیں چرچہ کرنے تو وہاں کیوں انکار کر دیتے ہیں مکہ راجنہ تک سمبادہ تھا پردیب کمار ہمارے ساتھ پردیب سردلی بیٹھک ہوئی اور ابھی ہم سن بھی رہے تھے غلام نے بھی آزاد کہہ رہے ہیں کہ کئی مددوں پر بیٹھک میں سرکار تو کہہ دیتی ہے کہ ہاں ہم دونوں صدروں میں چرچہ کرائیں گے لیکن جب صدروں شروع ہوتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتی بہرحال یہ بتائیے کہ کن کن ایجنڈوں پر بات ہوئی سردلی بیٹھک پر دیکھیں بلکل پوجہ اور کافی محسون بیٹھک ہی ہے کیونکہ کل سے سرگ ہو رہا ہے سنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلللہ سرکار نے سرکار میں نے یہ بیٹھک پر بلائی مددوں پر چرچہ کہ یہاں مددے بیفقش کیا ہوتے ہوں گے اور سرکار کا بھروسہ سدھار مدین نگو دیز بیٹھک میں موجود رہے سدھار مدین نے پچھلے سطر کی دلہ کرتے ہوئے سطر کو بہتر بنایا جائے یہ انہوں نے نصیحت دیا تو یہ ضرور ہے کہ کافی محسون سطر ہوگا بیپخش کے مددوں کی بات کرے تو بیپخش آتا ہے کہ سرکار جو بھی بل لے کر آئے ایچنڈنگ کمیٹی میں اگر وہ بھیجنے کی مانگ بیپخشی اور سے ہوتی ہے تو اس کو جلدواجی میں پارید نہ کرائے جائے اس سے ٹکراؤں بڑھے گا یہ اچھی بات نہیں ہوگی بیپخش کا آئیے درکا دوسری طرح بیپخش نے یہ مانگ کی ہے کہ جمہو کشمیر کا مددہ انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ جو جنفتنی کی ہے فاروق عبداللہ ان کو پرند نظر بندی ان کے اٹھائے جائے اور صدر میں ان کے اپسکتی سنشید دی جائے رحمتلی بھی اس بیٹ اپ میں موجود تھے ان کے سامنے یہ مانگ کی گئی ہے نیشنل کانفرنس نے بھی مانگ کی ہے اس کے علاوہ کانفرنس جن میں عزادی صفح میں بیپخش کے نیتا بھی ہے غلام نے بھی آجاز ان کی عرصے مانگ کی گئی ہے ساتھ اس کے علاوہ کسانوں کی سمسیہوں کی بات ہو بیروڑگاری کی بات ہو آر تک سستی جیسے مسئلے ہوں جن مددوں کو جھو اور سور سے اٹھانے کی دیاری بھی بخشنے کی ہے سرکار کی رہنیتی صاحب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مددوں پر چرچہ کے لیے دیار ہے جہاں تک بات بھی بخشنی عرصے اٹھائے گئے مددوں کے جواب دینے کی ہے سرکار کی رہنیتی صاحب ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو کافی مہتمون یہ سطر رہے گا اور سرکار اس سطر کے دوران 27 مہتمون بھی لے گو بھارت درانا چاہتی ہے اس میں بھی واضح پاس ناغرکتہ سنسو دھن بھی لیے گو بھی شامل ہے اس پر ٹکرا ہوئے بخش کے ساتھ ایسے میں تمام مدد ہیں جن کو لے کر ٹکرا ہو دیشنے کو مل سکتا ہے بخش کی اپنی رنویل کی ہے سرکار کی اپنی رہنیتی ہے اور اس بیچ ہے دے مددوں کو لے کر جو ستن کے اندر ظاہر ہوتے ہیں آہین وقت پر رہنیتی بدل جاتی ہے تو وہاں پر بدلی ہوئی رہنیتی میں کون کس پر بھاری پڑتا ہے یہ بڑے سوال رہیں گے کل سے شروع ہو رہا ہے ستھ اور اس سے پہلے سردری بیٹک میں جو الگ الگ خودے ہیں بخش نے ظاہر کر دیا کہ وہ سرکار سے جواب مانگی شکریہ آپ کا پردیپ کمار اس خبر پر جانکاری دینے کیلئے موسیقی